بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی ایک بہت ہی مزے کی سیلیبریشن کے لیے وہ کیا ہے آج ہے جی میرے امی اور ابو کی ویڈنگ انیورسٹری ماشاءاللہ سے فورٹی ٹوئیئرز ہو گئے ہیں ان کی شادی کو اور ہم ہمیشہ ہر سالز آتے ہیں سوابی تقریباً لاس ٹری یر سے اور جاتے ہیں وہاں پہ دم پخت ابو پہلے سے ہی آرڈر کر دیتے ہیں اور نمکین اور یہ چیزیں پھر ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ابو دنبا وغیرہ منگواتے تھے اور میری جو بڑی بھاوی ہیں وہ بناتی تھی بس یہ ایک بہانہ ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر کا بہن بھائیوں کا امی ابو کے ساتھ اور ہمارا تو ویسے بھی ہم لوگوں کا ایک روٹین ہے کہ ہم لوگ ویکلی اور ویکلی نہ ہو سکے تو ٹو ویکس میں اس طرح سے ہم ضرور گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں گھر میں اور بچوں کی برتری ہوتی ہیں وہ مطلب سیلبریشن تھوڑی کر لی بہن بھائی اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے ضرور ٹائم ہم نکالتے ہیں اور ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جی نہیں ٹائم نہیں ہے یا یہ نہیں ہے نہیں ضرور ٹائم نکالتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہم یہ بکس آیا ہم پہ سلامت رکھے اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں بہن بھائی سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور جس وقت میں امی کے گھر جاتی ہوں اس دن میرے بھائی کہیں موو نہیں کرتے گھر میں رہتے ہیں اور جب بھی جاؤں گی تو ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آج اگر ڈینر ٹائم پہ میں جاتی ہوں موسٹی میں ڈینر ٹائم پہ ہی جاتی ہوں شام کے ٹائم پہ ایک بھائی کہیں گے کہ رات کا ڈینر آپ کو میری طرف سے ہوگا پھر سمائی سالہ سے ایک ہی گھر میں میری بھابیاں تین بھابیاں ہیں میری اور تینوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور پھر ہم سب اکٹھے بچے ڈینر کرتے ہیں اور مطلب انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ راستے میں ہیں ابھی اور آپ سے بھی میں یہ ہی کہوں گی کہ سب خوش رہا کریں اور جی ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے درمیان میں سٹیک کیا تھا یہاں پہ ہرو ہے نا وہاں پہ ہم لوگ رکے تھے تینوں بھائی میرے آ رہے ہیں اور میں سکت اببو کی گاڑی میں ہوں اور ہم لوگ یہاں رکیں گے اور بچے تھوڑا کھیلے ریور وغیرہ دیکھا اور تھوڑا یہ محول انجوائی کیا اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی اور ویسے تو ایوننگ میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ بلکل باہر نکلنا تو پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے لیکن بہت اچھا لگا ہم لوگ تقریباً آدھا پونہ گھنٹا یہاں پہ رکے تھے اور بہت مزہ آیا پکس وغیرہ منوائیں سب نے اور بہت مزہ آیا بہت مزہ Olá توی دیں ہوتا ہے بہت مزہmittel انجم اچھا ہوتا ہے اسی اور من ہوتا ہے ہر نے یہاں پر سے پہلوں مڈیا ہر نے وہ چین میں آپ کہاں گھوم رہے ہو ہم لوگ کہاں رکھیں میجی بابا نے رکھوائیے سارو کی ہم لوگ جا رہے ہیں تو راستے کے ٹھکور میں یہ ہمیں ملا ہے پل پل کے اس سائی پہ بہت ماشر اچھا ریور ہے اس کا پانی یہاں سے دیکھنے پہی کافی صاف ہے کافی اچھا صاف کلین پانی ہے چلائزی تصویرے بغیرہ ہم یہاں بنا چکے تھے اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے تھے اور ابھی سارے بھائی اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور میں بیٹھی جی ابو کی گاڑی میں اور ہم نے شہازل کے بابا کو بہت زیادہ میس کیا کیونکہ لازٹ ٹوئیئرز وہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں پھر ہم دو چار دن اوپر نیچے کر دیتے تھے تاکہ ان کے آنے کی ڈیٹ ہو اور جب وہ آئیں تو اس کے بعد ہم انیورسی کا پلان بنائیں تو امی اپنے بھی بہت زیادہ انہیں میس کیا اور وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تب بھی ہم انہیں بہت زیادہ میس کرتے رہے اور جی ابھی ہم جا رہے ہیں سوابی اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائی کیا تھا وہاں کا کھانا بہت دلیشیس ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے وہ دنبا ہوتا ہے اور اس کے اندر رائس ڈال کے اور تیار کے جاتے ہیں اور جی ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں نہیں سوابی ٹول پلازا پہ اور یہ سامنے جی بھائی کی گاڑی کھڑی بھی اور اس میں بچے جو ہیں وہ بھات وغیرہ ہلا رہے ہیں اور یہ پیچھے دوسرے بھائی آگئے ہیں یہ ان کی گاڑی ہے اور جو میرے تیسرے والے بھائی ہیں چھوٹے وہ ہماری گاڑی کی بیک پہ ہیں ہماری گاڑی کے بلکل پیچھے ہیں اور جی ابھی یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا میرا کیمرا جو ہے نا وہ دھندلا سا ہو گیا تھا اور ابھی ہم لوگ یہاں سے ٹرن لیں گے اور یہاں پہ ہم ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں اورڈر ابو نے شام کو دے دیا تھا پہلے ہی مارننگ میں ابو نے ان کو کال بھی کر دی تھی جو یہاں جو ریسٹورنٹ کے آنر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے انیورسی کا کیک ہماری طرف سے ہوگا پھر ابو نے کہا کہ بھئی کیک نہیں کیونکہ پہلے میرا پلان تھا کہ میں کیک لے کے جاؤں گی پھر ابو نے سپیشل کال کی کہ کیک وغیرہ نہیں لے کے جانا صرف کھانا شانا کھائیں گے بس وہی ہوگا گاجر کا ہلوہ اور کوئی سپیشل ان کی کھوئے والی کیر ہوتی ہے وہ انہوں نے پھر بھیجی اپنی طرف سے اور ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور بچے ساتھ ان کا جو پلینگ گیریہ ہے وہاں پہ چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے بہت ہی مزے کہ یہ جو پتھانوں کے وہ نیچے نا وہ گدیلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ لگے میں اور یہ بیٹھیں ہیں ہماری دادی اور یہ کھانا آ چکا ہے ہمارا اور یہ ابو نے ٹری اٹھائی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں زلدی سے اور یہ ہے جی رائتہ بہت ہی مزے کا ابھی آپ جو دمپخت دیکھیں گے نا آپ کو مزہ آ جانا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور جائیں وہاں پہ بہت ہی تیسٹی کھانا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اور ابھی اس کے اوپر لیمو نے چوڑا جا رہا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار اس کے اندر سارے رائس ہے یہ وہ کوئی ان کا وہ ہوتے ہیں نا مٹی کے ہٹ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے اس میں یہ لوگ اس کو ایک ٹائپ کا بیک کرنا ہوا مطلب وہ مٹی کے کچھ بنا کے نا وہ پتہ نہیں کیا بس وہ بنا کے اس کے اندر یہ لوگ بیک کرتے ہیں نا ایک طرح کا مطلب بیک ہی ہوا تو اس میں یہ تیار ہوتا ہے اور یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ابھی بھائی اس کی کٹنگ کریں گے بہت زیادہ گرم تھا بہت زیادہ اور مین کو کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو نا مطلب پورا کٹ کر کے اس کو پورا اوپن کریں نا تھا کہ رائس اندر سے نظر آئیں تو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دیں اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھا رسک دیا ہے اللہ تعالی کا بہت شکر ہے بہت اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے اور سپیشلی اس چیز پہ کہ ماں باپ کا سایہ ہے جب ماں باپ کا سایہ ہو بہن بھائی ہو تو بہت زیادہ آپ بلیسٹ ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت پیس یہ ہے جی اببو کا اور یہ جی شاہزیب صاحب بیٹھے ہیں ہاتھ کی صفائی دینے کیلئے اور بچے ماشاءاللہ سے خوب بچوں نے بھی انجوائی کیا اور یہاں پہ میں آپ کو شوریم کی باتیں بتاتی ہوں اتنی لمبی ویڈیو ہو اور اس میں شوریم کی بات نہ ہو ہم لوگ زب کھانا کھا رہے تھے سب بچے کھانا کھا رہے تھے اور شوریم بلکل بھی نہیں کھا رہے تھے شوریم کھیل رہے تھے اور درمین میں کرٹنز لگے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ پارٹس بنے ہوئے ہیں سامنے بھی آپ کو ایک کرٹن نظر آئے گا اس کے پیچھے جیسے پارٹس مختلف انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو وہاں پہ شوریم تھا اب سارے کھانا کھا رہے تھے اور شوریم وہاں سے سپیڈ سے بھاگ کے آئے اور نینہ کی پلیٹ سے ہوتے ہوئے شازل کی پلیٹ سے ہوتے ہوئے میرو کی پلیٹ کی اوپر سے گزرے اور جہاں شوریم ہو وہاں کوئی کہانی نہ ہو تو یہ جو ہے نا پوسیبل نہیں ہے تو یہ آ گیا ہے بہت ہی مزے کا گجریلا یہاں آئی ہیں جی چار پلیٹیں اور یہ ہے جی آنر کی طرف سے جو آنر تھے انہوں نے بھیجا ہے اور یہ کھوئے والی کیر ہے یہ دیکھئے جی اوپر گلاب زامن رکھا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اتنا زیادہ کھویا ہے اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی اتنا دلیشیس تھا اتنا دیسٹی تھا اور یہ ہے جی کھوئے والی کیر یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی بہت ہی یمی تھی اور وہاں پہ میں نے نہیں کھائی تھی بہت ساری چیزیں بچ گئیں تھی پھر وہ پیکنگ کروائی پھر وہ گھر پہ آئیں اور جو میرا حصہ وغیرہ بنتا تھا وہ پھر میری طرف بھیجا گیا اور اس میں ایک پیک کھیر کا بھی تھا اور پھر میں نے رات کو کھائی تھی گھر میں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے منگوایا کہوہ اور کہوہ آیا کہوے کے ساتھ انہوں نے گھر بھیجا اور ساتھ میں چینی بھیجی اور یہ شگر فری تھا کہوہ اس میں کوئی چینی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر مجھے امی نے بتایا کہ موہ میں سائٹ پر رکھ کے اور اس طرح پیو لیکن مطلب مجھے اس طرح نہیں اچھا لگ رہا تھا میں نے پھر گھر تھوڑا سا ڈالا اور کہوہ پی لیا تھوڑا سا اور اس کے بعد جی ہم لوگوں نے نکلنے کا کیا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور بچے بھی بہت زیادہ تھک گئے تھے کیونکہ ہم نے رستے میں بھی کافی لمبا سٹیک کیا تھا تو پھر ہم لوگ باہر نکلے اور بچے تھے ادھر پلینگ گریہ میں وہاں پہ کھیل رہے تھے شازل گر چکے تھے بہت زیادہ رو رہا تھا شازل اور شازل کے گرنے کے بعد پھر جہاں زیب گرے اور جہاں زیب کو تو خیر لگی نہیں لیکن شازل کو بہت زور کی چوٹ آگئی تھی اور پھر ہم لوگ جی وہاں سے نکلے اور سفر ہمارا بہت مزے گا تھا آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ یہ گے بل آئیکن کو پسٹ کر کال کو ضرور سلیٹ کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں سے مل جائے میرے فیس بک اور انسٹا کے پیج کو بھی ضرور فالو کریں نیو ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ